نمشکار دوستو بلڈی وائپس کے ایک اور بہت زیادہ خوفناک سے بلکل دراؤنس اپیسوڈ میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے جی ہاں دوستو یہ جو اپیسوڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ خوفناک اور دل کو اندر سے دہلا دینے والا ہونے والا ہے کیونکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کہانی میں آگے چل کے کیا ہونے والا ہے یا یہ کہانی کیا مور لینے والی ہے زیادہ نہ گھوماتے فراتے ہوئے اس کہانی کی شروعات کرتے ہیں یہ جو سٹوری ہے یہ پری نام کے لڑکی نے مجھے انسٹراغرام پر لکھے بھیجا ہے پری کے دادا جی اور ان کے بھائی کے یعنی کہ ان کے ہی خاندان کے ساتھ گھٹی ہوئی سچی گھٹنا ہے یہ آج سے تیس سال پہلے کی بات ہے تیس یا چالیس سال بول سکتے ہیں اتنے ٹائم پہلے کی بات ہے جو دادا جی کے بھائی تھے نہ سب سے چھوٹے والے بھائی اس ٹائم پہ ان کے شادی کی بات چل رہی تھی جب دادا جی کے بھائی کے شادی کی بات چل رہی تھی سب لوگ بہت زیادہ ایکسائیڈر تھے سب لوگ بہت خوش تھے ان کا نام اپنے رکھ دیتے ہیں شیام لال جی جن کے شادی ہونے والے تھے تب یہ سٹوری کو جاننے میں اور زیادہ مسائے گا تو شیام لال جی نے بہت ساری لڑکیوں کو دیکھے تھے اور فائنلی انہیں ایک لڑکی بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے جو کی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور جب شیام لال جی تھے اور ان کی فیملی تھی یہ لوگ بہت ہی مطلب بولتے نا اچھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے پیسے ویسے کھیت ویت زمین بہت زیادہ تھا ان کے پاس تو لیکلی ان کو سندر دیکھنے والی اچھی لڑکی بھی مل جاتی ہے اس ٹائم پہ لوگ بہت زیادہ دیکھتے تھے تو یہ بھی بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں ان کو مل جاتی ہے بہت سندر دیکھنے والی لڑکی تو ان کی شادی بھی تیہ کر دی جاتی ہے اور تیہ کیے ہوئے ڈیٹ پہ ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا یہ لوگ تھوڑے سی مطلب زیادہ امیر فیملی سے بلانگ کرتے تھے تو ان کے شادی کے بعد ایک ریش اپشن پارٹی ٹائپ رکھا جاتا ہے اس ٹائم پہ بھی پارٹیاں ہوتی تھے تو ایک ریش اپشن پارٹی رکھا جاتا ہے شادی کے بعد تو اس ٹائم پہ سارے مہمان سارے دوست سب کو انوائٹ کیا گیا تھا اور سب کو انوائٹ کیا گیا تھا تو سب لوگ اس دن ریش اپشن کے ڈیٹ پہ آتے بھی ہیں جو دلہن تھی ان کا نام اپن کلاوتی رکھ دیتے ہیں جو کلاوتی تھی وہ اور شیام لال جی سب لوگ باقی گیش سے ملتے ہیں جلتے ہیں وہ پہار بھی لیتے ہیں جو بھی گفٹس ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگ پیسے بھی دیتے ہیں بہت ہی خوشی والا محول تھا جیسا کہ سب کے شادی کے ٹائم پہ رہتا یا شادی کے بعد رہتا ہے اس کے بعد جو شیام لال جی تھے وہ اپنی جو وائف تھی کلاوتی ان کا انٹرکشن کرواتے ہیں اپنے دو دوستوں سے جس میں سے ایک کا نام تھا راجو اور ایک کا نام تھا امیت جو راجو تھا اس سے نا جو کلاوتی تھی بہت زیادہ خوش ہو کے بات کر رہی تھی تو شیام لال جی کو لگتا ہے کہ چلو اچھا ہے میری وائف میرے دوستوں کے ساتھ بھی کمفیٹیول ہو رہی ہے تو میں بائچانس کہیں بہار پارٹی وٹی کرنے جاتا ہوں یا کہیں نلنے جلنے جاتا ہوں تو اس کو زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہو جبکہ صحیح بات ہے ایسا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری وائف کمفیٹیول ہو جائے گی دوستوں کے ساتھ تو پارٹی کرنا ایزی رہے گا تو شیام لال جی بھی ایسا ہی سوچ رہے تھے ویسا ہوتا ہے ریش اپشن کے بعد رات کے سارے دس بجے تک یہ لوگ فری ہو جاتے ہیں سارے دس بجے تک فری ہو جاتے ہیں اس کے بعد کھانا پینے کھاتے ہیں دولے دولہن جو شیام لال جی تھے وہ کلاؤتی اور باقی سارے لوگ اس کے بعد ان لوگ کے اب سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے سونے کا ٹائم ہوتا ہے سب لوگ اپنے اپنے بیٹروم میں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن جو سیام لال جی کی وائف تھی نئی نویلی دلہن جو کلاوتی وہ ان سے اچھے سے بیہیب نہیں کر رہے تھی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہماری شادی ہوئی شادی کے بعد ریشپشن ہوا اور ریشپشن میں اتنی زیادہ خوش تھی اور ابھی میرے ساتھ ایسا بیہیب کیوں کر رہی ہے مجھے مجھ سے اچھے سے بات کیوں نہیں کر رہی ہے ایسا ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے لیکن ابھی کچھ کرنے پاتے سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نئی نئی شادی ہوئی اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ گھلنے ملنے کے لیے تو اتنا مائنڈ نہیں کرتے ہیں اس کے بعد دھیرے دھیرے کرتے کرتے ان کے گھر میں جو کلاوتی کا بیہیبئر تھا وہ پوری طرح سے چینج ہوتا جاتا ہے وہ گھر پہ جو یہ پری ہے اس کے دادا جیسے بیبتیمی سے بات کر رہی تھی اپنے ساسسوش بیبتیمی سے بات کر رہی تھی جو یہ شاملال جی تھے ان سے بھی باتیمی سے بات کر رہی تھی کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخری ایسا بیہیب کیوں کر رہی ہے کیونکہ شادی کے ٹائم پہ بلکل بھی ایسے دکھ اس کو نہیں دکھ رہا تھا اس کے فیس پہ کہ اس کے شادی زبدستی کرایا گیا ہے تو ہم لوگ کے ساتھ ایسا کیوں بیہیب کر رہے ہیں سب لوگ تھوڑے اداس اور سیڈ رہنے لگتے ہیں اب یہ سی بات ہے کوئی بھی سیڈ رہے گا کسی گھر پہ نئی نئی دولہ نئی سب کے ساتھ ایسا بیہیب کر رہی ہے تو کس کو خراب نہیں لگے گا تو ایسا ہی ہوتا ہے لیکن سب لوگ سوچ رہے تھے دھیرے دھیرے حالات کے ساتھ سدھر جائے گا سب کچھ اور دھیرے دھیرے وہ اچھی ہو جائے گی کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے لیکن ایسا کرتے کرتے ان کے شادی کو چھے مہینے بیچ جاتے ہیں کلاوتی کا بیہیبیئر بلکل بھی چینج نہیں ہوتا ہے تو پورے گھر والے اور شیاملال جی سوچتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اور کچھ ٹائم تک دیکھتے ہیں اگر یہ نئی سدھری تو ہم بول دیں گے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں جبکہ اس ٹائم پہ ایک دوسرے سے دور ہونا بہت بڑی بات ہوتی اتنے سال پہلے تیس چاریس سال پہلے تو ایسا ہی ہوتا ہے شیاملال جی اپنے گھر والے سے بات کرتے ہیں تو جو پری کے دادا جی تھے ان کا بھی نام پر رامو رکھ دیتے ہیں جو رامو جی تھے وہ نہ بہت زیادہ ویسے رہنے لگے تھے کہ میری بھائی کی زندگی خراب ہو رہی ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے اور کسی بھی بھائی کو اچھا نہیں لگے گا اور اس کے بھائی بہن کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں آتی جاتی ہے کس سے ملتی جلتی ہے یعنی یہ کلاوتی مجھے سب کچھ پتہ لگانا پڑے گا کیونکہ کچھ تو دال میں کالا ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ایسے ہی اس کے نا آنے جانے پہ رہنے آنے پہ سب کچھ نوٹیس کرنے لگتے ہیں رامو جی کلاوتی کی بہی بیہ پہ کیا کیا کر رہے ہیں کہاں کا جا رہے ہیں کیا کیا چیزیں اپنے لائف میں وہ کھا پی رہے ہیں وہ سب کچھ دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن رات میں کیا نوٹیس کرتے ہیں رامو جی یہ کلاوتی رات کے تقریباً ڈیڑھ دو بجے قریب اپنے گھر سے باہر نکلی ہے چوری چپے ایسا گھونگٹ ایسا لی ہے اور دبے پاؤں سے گھر سے باہر نکل رہی ہے باہر کہیں جانے کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ اتنے رات میں یہ اکیلے باہر چھپ چھپ کے چورو جیسے کیوں جا رہی ہے اور یہ ایسا ہی کرتے ہیں کلاوتی کے پیچھے پیچھے جانے لگتے ہیں کہ آخر یہ کہاں جا رہی ہے کس سے مل رہی ہے پتہ لگانا ضروری ہے اس کے پیچھے پیچھے لگ بھگ وہ ایک کلومیٹر تک جاتے ہیں اور دو کلومیٹر بعد دوسرا گاؤں لگنے والا تھا ایک کلومیٹر تک جاتے ہیں اس کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اندھیرے میں کلاوتی کہیں گائب سی ہو گئی مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے وہ کدھر بھاگ کے چلی کے جلدیل دی یا کیا ہوا ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے بہت ادھر ادھر جاتے ہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں وہ دکھائی ہی نہیں دیتی ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ آخر یہ کیا ماجرہ کیا ہے بھائی واپس سے کل بھی نوٹیس کروں گا اور دیکھوں گا کہ کل بھی سیم کارن تو نہیں کر رہی ہے یہ تو وہ زیادہ مطلب نہیں سوچتے ہوئے اپنے گھر لڑ جاتے ہیں کہ سونا ہے صبح کام ہوں پہ بھی جانا ہے بہت سارے کھیج کے کام بھی پینڈنگ ہے تو لوگوں سے کروانا ہے تو وہ سونے کے لئے چلے جاتے ہیں اور کلاؤتی رات میں پتا نہیں کب آتی ہے کیا کرتے ہیں کسیوں کچھ نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو کانٹ ہوا تک کلاؤتی کے باہر جانے کا اس کے دو دن بعد ہی شاملال جی کی اچانک سے مرتی ہو جاتی ہے جب شاملال جی کی مرتی ہوتی ہے تو پورے گھر کے لوگ شوق ڈوجاتے ہیں کیونکہ شاملال جی کی نہ ہی تبیت خراب تھی نہ ہی بکھار آیا تھا نہ ہی زکھام ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو آخر اچانک سے ان کے مرتی ہوئی تو ہوئی کیسے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے سب لوگ ماتم کا ماحول چھا جاتے ہر جگہ لیکن گھر والے جو رامو جی تھے وہ ان کے ماں باپ سب لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو شاملال جی کی بوڈی ہے جو پارتھک شریر ہے اس کو ہم لوگ یہاں پہ لے جائیں گے میڈیکل جاج کروانے کے لیے کہ آخر کچھ پرابلم کیا ہے آخر کیسے مرتی ہوئی ہے تو وہ جاج کروانے کے پاس پتا چل جائے گا تو ان کو لے جائے جاتا ہے پوش مردم بھی ہوتا ہے ان کا ہسپیٹل میں اور پوش مردم ہونے کے بعد کیا پتا چلتا ہے کہ جو شاملال جی ہے ان کے پیٹ میں اتنے بڑے تیل کا بوٹل نکلا ان کے پیٹ سے اتنے بڑا تیل کا بوٹل آپ ایمیجن کر سکتے ہو کسی کے شریر سے کسی کے پیٹ سے کوئی بھی پدار ایسا یا کوئی بھی بوٹل کوئی بھی چیز کیسے نکل سکتی ہے کیسے پوسیبل ہے نہ ہی ان کا پیٹ کہیں سے کٹا گیا ہے نہ ہی وہ آپریشن کر کے اندر ڈالا گیا ہے تو آخر ان کے پیٹ میں وہ تیل کا بوٹل گیا تو گیا کیسے یہ سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے وہ جو میڈیکل سائنس والی لوگ تھے وہ سمجھ نہیں پاتے ہسپٹل والی لوگ سمجھ نہیں پاتے لیکن رامو جی اور ان کی فیملی اور شریراملال جی کے فیملی پوری طرح سمجھ جاتی ہے کہ بھائی کچھ تو جھول ہے ہمیں کسی بابا بابا کے پاس جانا پڑے گا تب ہی ہم کو پتہ لگے گا کہ آخر پرابلم کیا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جو رامو جی تھے اپنے گاؤں کی بہار والے گاؤں کی ایک تانترک بابا کو جانتے تھے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا کانڈ ہوا اور میری جو بھائی کی وائف تھی وہ کیسا کیسا بیہیب کرتی تھی ہمارے گھر پر جب سے شادی ہو گیا تب سے کچھ منوزے سے لگ گیا تھا سب کو خراب خراب سپنے آتے تھے تو تانترک بابا بولتے ہیں کہ تم مجھے اپنے گھر لے کے چلو دیکھنا پڑے گا تمہارے گھر میں کوئی بری شکتی تو نہیں ہے یا کسی نے کچھ بلیک ماجک تو نہیں کرایا دیکھنا بہت ضروری ہے اس لئے گھر پر جانا بہت ضروری ہے تو رامو جی جو تھے وہ تانترک بابا کو گھر پر لے کے آتے ہیں گھر پر لے کے آتے ہیں تو گھر کے اندر انٹر کرتے سے ہی تانترک بابا بول دیتے ہیں کہ اس گھر کو کالے جادو کے ساتھ باندھا گیا ہے یعنی کہ اس گھر کو اس طرح سے کالے جادو سے باندھا گیا ہے کہ اس گھر کا ہر ایک انسان بینا مطلب بوری طرح سے اپنے آپ ختم ہو جائے گا پتا بھی نہیں چلے گا کہ کس کو کیا بیماری تھی کیسے ختم ہو گیا تو سب کے پیرو کنیچے زمین کھیسک جاتی ہے کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ آخر کس نے بلیک میجی کر آیا تو تانترک باتاتے کہ اس گھر میں کوئی عورت ہے جو مجھے پرتیت ہو رہا ہے کہ نئی نویلی دلہن ٹائپ کی ہے اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہے تو جو اتنے ٹائم سے لوگ کو ڈاؤٹ تھا کلاوتی کے اوپر وہ ڈاؤٹ پورا ستیہ پر بدل جاتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی کلاوتی نے ہی ساری چیزیں کی ہیں کلاوتی کو بلائے جاتا ہے دھمکا مکا کے اور ان کی ساس ایک دو چمٹا لگاتی بھی ہے کلاوتی کو اور پوچھتی ہے کیا کیا کیے بتا میرا بیٹا کھا گئی نہیں کرنا شاڑی تو بتا دی ہوتی بتا کیا کیے تنے زندگی میں کیوں ہماری زندگی برباد کر دی تو کلاوتی جو بتاتی ہے وہ بہت ہی زیادہ شاکن تھا وہ بتاتی ہے کہ جو آپ کا دوست تھا جو امیت وہ جو امیت سے میں پہلی نظر میں اس کو دیکھ کے اس سے پیار کر بیٹھی تھی اور امیت نے بھی مجھے ایسی کچھ تو اشارے کیا تھا آنکھوں سے جیسے مجھے لگا تھا کہ وہ بھی شرائد مجھے پسند کرنے لگا ہے تو میں روز رات میں چھپ چھپ کے اس سے ملنا شٹارٹ کر دی اور میں نے اپنی زندگی میں مطلب یہ گاٹ باندھ لی تھی کہ اس گھر کو کیسے مجھے چھوڑنا ہے اور امیت کے ساتھ اپنی آگے کی زندگی بتانی ہے تو جو ساس تھی وہ اور گھر والے بولتے ہیں کل موہی تو بتا دی ہوتی کہ تجھے نہیں رہنا ہے اس گھر میں تو ہم تجھے ویسے بھی چھوڑ دیئے ہوتے تو ہمارا بیٹا کیوں کھا گئی تو کلاوتی بولتی ہے کہ میرے راستے کارٹا یہی شاملال تھا جو میرا پتی تھا وہ اگر ختم ہو جائے تو میں تو کہیں پر بھی آرام سے جا سکتی ہوں کیونکہ میں بلکل ینگ ہوں اس لئے میں نے اس کے اوپر اس امیت کے ساتھ مل کے یعنی کی جو بورشن تھا اس کا اس کے ساتھ مل کے میں نے ایک تانترک بابا کے ساتھ مل کے بلیک مجک کر آیا تھا تو بولی کہ وہ تیل ویل کا تو بولی تھی وہ بلیک مجک کا بہت آگے کی مطلب بولتی نا بہت شٹرونگ پرکڑیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ انسان کے بوڈی میں کوئی بھی چیز ایک منتر کے جاب سے یا کچھ کر کے آپ بوڈی منٹر کروا سکتے اور بینا بوڈی کو کاٹے چھاٹے یا کچھ بھی کیے تو یہ جو تھا یہ سب کچھ گھر والوں کے لئے بہت زیادہ شوکنگ تھا گھر والے لٹرلی دھکے مار کے کلاوتی کو گھر سے بہار نکال دیتے ہیں لیکن اس کے بعد سے بہت ہی زیادہ مطلب جو بلیک مجک اس نے کرائی تھی وہ ان کے گھر پہ بہت زیادہ حاوی ہونے لگتا ہے سب کو خراب خراب سپنے دیکھنا سب کو کچھ نے کچھ آواز سنائی دینا یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو وہ لوگ تانتری بہت سے بات کرتے ہیں اور بہت بڑا پوجا پات کچھ کرواتے ہیں اور جو گھر کو باندھ کے رکھی تھی بلیک مجک سے اسے ان کو چھٹکارا ملتا ہے اور تب سے لے اب تک سب لوگ بلکل ٹھیک ہیں ان کا خاندان بھی بہت آگے بڑھ گیا ہے جو رامو جی کی پوتی ہے پری اس نے یہ کہانی پر لکھ لیکن لیکن سوچو کوئی کوئی انسان اپنی زندگی میں من مانی کرنے کے لیے کس حد تک نہیں چلے جاتے ہیں بہت ہی زیادہ شوکنگ ہے مطلب کوئی کیوں کرتا ہے لیکن جو کرتا ہے ہم کیا جانے آپ لوگ نبی تک اس ویڈیو کو دیکھ لیا آتے لائک کر نواد